نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں این پی ٹائمز اور سواگت ہے آپ کا ہماری تازہ اپڈیٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ اپنا آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سریز ختم ہونے کے بعد اپٹیو انڈیا فیلال آسٹریلیا کے ساتھ ورنے سریز کھیل رہی ہے دو ورنے ہونے کے بعد ایک ایک سے دونوں ٹیمیں برابنی پر ہیں لیکن اب بات کی جائے ویلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل کی اس فائنل میں کیا کیا ہوگا اور بھارتی ٹیم کیا پلائنگ 11 کھلا سکتی ہے یہ آپ بھی ہمیں بتائیے گا اپنے کمنٹ باکس سے منشن کر کے اور جو ہم سے بن پڑے گا جو ہم اپنی انیلیٹکس نکال رہے ہیں اس حساب سے بھی ہم پلائنگ 11 بنا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ مقابلہ لندن کے اوال میدان پر کھیلا جائے گا اوال میں کنڈیشنز کے حساب سے یا پھر انگلینڈ کے کسی بھی میدان پر کنڈیشنز کے حساب سے ہی آپ ٹیم کو سیلیکٹ کرتے ہیں حالی میں میں سچن تندلکر کا بیان سن رہا تھا انہوں نے صاف بیان دیا کہ آپ انگلیش کنڈیشنز میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں آپ کو اگلے پانچ دن کا ویدر دیکھنا ہوتا ہے اور آپ پھر اس ویدر کے حساب سے اپنا ٹیم کومیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایسے میں اوال کا میدان ایک لوتا ایسا میدان ہے انگلینڈ میں جہاں پر آپ دو سپینرز کے ساتھ اتر سکتے ہیں کیونکہ سپینرز کو ترن ملتا ہے اس میدان پر ساتھی باؤنس بھی ملتا ہے یعنی کہ ایک بات تو ہوتا ہے کہ اوال کے میدان پر روید چندرن اشوین اور رویدر جڑیجا کی دونوں کی جوڑی ہم دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوسری طرف بھارت کا پیس اٹیک تین پیس رو پر ہی ڈیپینڈ کرے گا محمد شمی محمد سراج اور ہو سکتا ہے کہ امیش یادف کو موقع دیا جائے اگر کوئی نیا گندواز آتا ہے تو کہہ نہیں سکتے لیکن محمد سراج کو آپ کھلا سکتے ہیں اگر آپ کو دو سپینرز نہیں کھلانا ہے اس طرح جڈو کے ساتھ جانا ہے جیسا کہ آپ نے پیشلی بار انگلینڈ ٹوٹ پر جا کر کیا تھا تو پھر اشوین کی جگہ آپ شاردول تھاکر کو کھلا سکتے ہیں شاردول بھی بیٹنگ اوپشنز دیتے ہیں ساتھ بھی آپ کو بریک پرو بھی دلا سکتے ہیں ایسے میں شاردول تھاکر بھی ایک سٹرونگ کنٹنینڈر ہیں آردھک پانڈیا پہلے ہی منہ کر چکے ہیں کہ وہ ٹیم انڈیا کی طرف سے آپ ٹیسٹ میچز نہیں کھلیں گے چاہے وہ وٹی سی فائنل ہی کیوں نہ ہو یعنی کہ وہ دیش کو ریپریزنٹ ضرور کریں گے لیکن دیش کو ضرورت پڑے گی تو وہ مقابلہ نہیں کھلیں گے اب بات آتی ہے بھارت کے پیٹنگ مانڈل شبنگل اور روحیت شرما پاری کی شروعات کریں گے یہ بھی لگ بگ لگ بگ تیہ نظر آ رہا ہے تین نمبر چھتے شور پجارہ اپنے بک کیے ہوئے ہیں چار نمبر پر ویرات کولی جو کی لے میں آ چکے ہیں تو ویرات کولی نمبر چار بہت امپورٹنٹ ہیں پانچ نمبر پر شریعہ ایئر رہیں گے یا نہیں رہیں گے یا سور کمار یادب کو ٹیم انڈیا موقع دیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی چھے نمبر کی بات کی جائے تو چھے نمبر پر بھارتی ٹیم کیے ایس بھرت کے ساتھ جاتی ہے یا پھر کیل راہول کے ساتھ جاتی ہے راہول کا بھلے ہی حالیا ٹیسٹ فارم اچھا نہ رہا ہو لیکن ان کا بندے فارم اچھا ہے ساتھ ہی پچھلے دورے پر جب وہ انگلینڈ گئے تھے تو کیل راہول آپ کے لئے ایک بہتر آپچن ہو سکتے ہیں لیکن جس طریقے کی سوئنگ اور جس طریقے کی سین فرنڈیشن سنگلینڈ میں ہیں تو آپ کو ایک پروپر بکٹ ٹیپر چاہیئے ہوگا رشاپان کا نہیں کہہ سکتے کہ WTC فائنل تک لگتا نہیں ہے کہ وہ اویلیبل ہو پائیں گے ورلڈ کپ تک اویلیبل ہو جائیں یہ بہت بڑی چیز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کئی ایس بھارت اور رکیل راہول میں کمپنیشن ہے پانچ نمبر پر شریس ہے سورک ماری آدف کی بیچ کمپنیشن ہے اور اس کے بعد ساتھ نمبر آپ کا رواندر زڑیجا آٹھ نمبر اشوینی اشادل نو نمبر محمد شمی دس نمبر محمد سراج اور گیارہ نمبر پر امیش آدف کے ساتھ یہ ٹیم جا سکتی ہے کل ملا کے یہ پلنگ الیون کے ساتھ اگر بھارت اترتا ہے تو شاید بھارت کو آسٹریلیا کے خلاف پاہدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا پیس اٹیک لائے میں آ چکا ہے یہ زلوڑ لائے میں آ جائیں گے تو دکت ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی واپسی کریں گے نیچل سٹارک کی گیندے نہیں کھیل پا رہی ہے ٹیم انڈیا یہ ہمیں ونڈے سیریز میں دیکھ لیا پیٹ کمیس کیسی یہ اندوازی کریں گے ان کنڈیشنز میں یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی قلال اس خاص اپڈیٹ میں اتنا ہی ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل لین پی ٹائمز کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولے گا اور اپنی پلائنگ 11 بھی ہمارے کمنڈ ورکس مینشن کر کے ضرور پر دائے گا آپ کی پلائنگ 11 ہم کل کتن میں ڈسکس کریں گے اور کس طریقے سے پلائنگ 11 بنائی جا سکتے اس بارے میں بھی چرچہ کریں گے قلال اس خاص اپڈیٹ میں اتنا ہی قلال اس خاص اپڈیٹ میں اتنا ہی